ناظرین ویلکم بیک ہم لیفٹین ان جنرل مہینو دین حیدر صاحب سے بات کر رہے ہیں آپ بھی ذرا سنیے کہ کیا گفتگو چلتی آگے دیکھیں بات یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ فوج جو ہے وہ انتظار نہیں کرتی اور اخدار کیلئے کود پڑتی ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ بیدت ایوب خان کے زمانے میں قائم ہوئی اگر اس زمانے میں ہم اپنی اصلافت کو مضبوط رکھتے اور فوج انٹریفیر نہ کرتی تو آج شاید پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی اور پھر ان کا یایہ خان کو ہینڈ اوور کر دینا یا ہم نے کہا کہ بھٹو صاحب اور یہ پین اے کے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے تھے اور وہ سائن کرنے کے بجائے بھٹو صاحب شاید بھارت پڑے اس کی وجہ سے موقع مل گیا تو زہلحق صاحب نے سٹیپن کر دیا تو جب یہ ہو گیا تو اس سے پہلے آپ کا پتہ ہے کہ یایہ خان کے زمانے میں بنگلہ دیش کے وجود مشرقی پاکستان سے وہ بن گیا تھا بنگلہ دیش تو اس کے وجہ سے بہت ملک میں بھی لے دے ہوئی اور فوج نے بہت اس بارے میں گھرائی میں سوچا اور ایک فوج نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ کسی صورت ہم اختیار میں نہ آئیں اور ہم ڈریکٹل اختیار نہ سمالیں اور ہم یہ کام سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں یہ اس وقت کے جنرلوں نے اور جو سینئر اختیار تھے کیونکہ ایک تو بھٹو صاحب کے زمانے میں ان کا کنٹرول بہت اچھا تھا فوج پر بھی ان کا کنٹرول بہت اچھا تھا یہ فوج میں جو پرموشن بورٹ ہوتے ہیں وہ بلاخت جا کر پرائیم انسٹری کے میز پر ہی ہیس تو سائن دے پرموشن تو انہوں نے چار بگیریرز جن کو اپروف کر کے بہت تھا کمان چیف نے انہوں نے ان کو اپروف نہیں کیا اب یہ ایک بڑا ایکسٹرارنری سٹپ تھا لیکن فوج نے اس پر کوئی ریکشن نہیں دکھایا برا محسوس کی ہوگا ان لوگوں نے بھی باقی لوگوں نے بھی تو اس کے بعد پھر جو زیاء الحق صاحب کا دور تھا اس کے بعد فوج نے پھر کہا کہ ہم کسی صورت میں اخدار میں نہیں آئیں گے اس سے بڑی خرابیاں پھیلتی ہیں ملک میں اور آپ نے دیکھا کہ جو پھر دو پیپل پارٹی کے دور آئے اور دو مسلم لیگ نون کے دور آئے یہ گیارہ سال کے پیریڈ میں حالکہ بہت سے ایسے لمحے آئے لمحات آئے کہ جب جنرل وحید کاکر کا زمانہ تھا کہ ایک زمانے میں بین عزیز پھٹر صاحبہ فیڈل حکومت میں تھی اور جو نواز شریف صاحب تھے وہ پنجاب کے چیپ انیسٹر تھے تو کنفرنٹیشن بہت سکتر ہوگی تھی اور رینجرز اور پولیس سفارہ ہو گئے تھے ایک دوسرے خلاف اور لوگوں کو خیال تھا کہ ناو فوج مست انٹروین تاکہ یہ ایک خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے بجنر وحید نے کہا میں کسی صورت انٹرفیئر نہیں کروں گا میں ان کو بہینڈر سین سمجھا دوں گا بجے کام مت کرو اس کام کو سمالو سیاسی طریقے سے تو فوج نے ایک ہی سسٹم کیے رکھا اور میرا خیال ہے کہ اگر کارگل نہ کرتے پرویز مشرف اور ان میں اور نواز شریف میں اعتماد کا فقدان پیدا نہ ہو جاتا اور جس طریقے سے انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو اس طریقے سے انہا کرتے یہ پریمیسر صاحب کا قانونی آئینی حق یہ جو مشرف صاحب کا ٹیک ہوئی انہا کی بات تھی مطلب یہ ہے کہ انہا آگئی تھی جنرل کی اور فوج کی انہا آگئی تھی وہ تو ہے اپنے جگہ بہرحال میری نظر میں میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ کارگل was a grave mistake بہت پرویز مشرف صاحب اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچا اور ہندوستان کے ساتھ جو سیاسی حکومت ہماری نواز شریف صاحب بس وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیر کی جو مومنٹ ہے ازادی کی کمزور و مردم پڑھ رہی ہے اور اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے اور جب وہ خود برسر ایک دوار آگئے تو پھر انہوں نے تو اتنی سوفٹ آپشنز دے دیئے کشمیر کے لیے میں آپشنگری کرتا ہوں یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی کارگل ان کی اور اس کے بعد اس غلطی کا ان کو یہ ریوارڈ ملا کہ وہ پریزیڈن بن کے بیٹھ گئے نہیں وہ تو انہوں نے مطلب خود بنے نا لیکن مطلب یہ تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کا نواز شریف صاحب کا یہ آئینی حق تھا قانونی حق تھا کہ وہ بلاتے پر مرسل صاحب کو کہتے کہ جی یہ کارگل جو ہے یہ اننسیسری آپ نے یہ ایڈونچر بس ایڈونچر کیا ہے اور میرے اور آپ کے دمیان اعتماد کی فضاء بھی جو ہے اس میں کریکس آگئے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ ریزین کر دیں تو اس کے اوپر وہ چلے جاتے ہیں اور وہ نیا اپنا چیف چن لیتا تو میرے خاص سے یہ ٹیک آور غالباً نہ ہوتا ہم ہسٹری کو پیشے مڑ کے دیکھ رہے ہیں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں جس نے نیت کر لی ہو وہ تھوڑی کسی کی مشورے پر مل کر رہے گا نہیں لیکن نیت کرنے کے لیے کوئی جواز بھی چاہیے پھر جواز نہ بن پاتا لیکن یہ کیا جواز تھا اگر پرائم میریسر نے ڈسمیس کیا ہے اور سامنے بلا کے نہیں کیا ڈسمیس تو یہ ہارٹلی گفی جو جسٹیفیکیشن تو رننے پرائم میریسر ہاؤس لیکن I know that آپ فوجیوں کو چڑھا دو گیٹ کیوں پر پرائم میریسر ہاؤس کی اس سے پہلے مطلب کہ کچھ ایسے واقعات پیش آ چکے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ لیکن بات پھر وہ اناکی آگئے گا one to one بات ہوگی you can say you can say اور ہم اپنے لیڈر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں چاہے وہ سیاسی فیل کے ہوں چاہے فوجی فیل کے ہوں کہ اپنی اناکو اور سیلف انٹرس کو دبا کے رکھیں اور ملک اور پاکستان کا انٹرس کو سب سے آگے رکھیں تو ایسی فاش غلطی ہوں گی نہیں پی بالکل سہی کہہ رہا ہے لیکن repeatedly مشرف صاحب نے پھر یہ ہوا پھر کارگل جیسے آپ نے کہا پھر نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد جب بعد میں آف لیٹ جب ان کی پریزیڈنسی ختم ہوئی اور اس نے انہوں نے وہ نویمبر تھرٹ کی جو اقدامات امرجنسی کے نام سے کیے بڑے غلط تھے جیسے بھی آپ یہ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو ایٹ اس آلویز آباؤٹ مشرف ہمسیلف کہتے ہو تھے پاکستان فرص دیکھیں ناٹ آلی مشرف ایوب خان یایہ خان زیاءالحق این مشرف چاروں وہ اپنے افتدار کو طول دینا چاہتے تھے اور ان کی نظر میں نہ آئین کی پھر کوئی حیثیت ہوتی تھی نہ قانون کی کوئی حیثیت ہوتی تھی نہ پاکستان کے انٹریسٹ ہوتا تھا it was for their own self جو آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کتنی دکھ کی بات ہے دکھ کی بات ہے but it is a fact of life تمام ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں دکھ کی بات ہے ہاں دکھ کی بات ہے بہت دکھ کی بات لیکن فوج بزارتے خود ایس ایکشن جو ہے وہ نہیں کرتی ظاہر ہے اب ایک کرنل یا میجر یا لیفٹرین بچارا یہ ایکشن کیسے لے سکتا ہے یا بریگریڈیر جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں لگام ہے وہی لیں گے نا اور ان کو اتنا معلوم ہے کہ ہماری institution اتنی well disciplined ہے اچھا یا برا ہم جو command دیں گے اس command کو follow کریں گے اس کا وہ غالبال فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے ستاف کالیج ہے جیسے کوئٹا میں ستاف کالیج ہے ادھر آپ کو تریننگ دی جاتی ہے جو لوگ اس میں qualify کرتے ہیں سارے افسرات انہیں جاتے ہیں گنے چنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں qualify in the entrance exam کیا آپ کے یہاں کوئی ایسا سبجک کریکلم ہے اس کے اندر کہ آپ یہ بتائیں کہ جناب government and politics جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ پڑھائی جاتی ہے آپ کو جی نہیں ایسے کوئی باتیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں جب آدمی کی اتنی جس ملک میں انٹرفیرنس رہی ہو کہ آدھی life جو ملکی ہے وہ under army کنٹرول رہی ہو تو دونٹ یو تنک کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ہونا چاہیے جس کے اندر کوئی ریسرچ ہونی چاہیے اور آپ کے پاس کوئی اس قسم کا سبجک ہونا چاہیے کہ کل کو اگر اس قسم کی situation آ جاتی ہے تو آپ کی فوج کے اندر آپ کو pros and cons بتا جائیں کہ جب ایک انسان ایک dictator بن کے جب dictator بن کے نافذ ہوگا نا اگر فوج آئے گی تو تو وہ اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے اس کا میں گزارش اس کا ریزلٹ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اپنی منمانی کر لی نمبر ایک بات دوسری بات آپ کے ونس پہ پورا سترہ اٹھارہ کروڑ عوام آپ کے ونس پہ آپ کی محتاج ہو گئی جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو ادارے ہوتے انسٹیٹوشنز ہوتی ہیں وہ انسٹیٹوشنز کو کر دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو بڑی بات ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو سب سے بڑی بات ہے